نمازِ خجر میرا نام فرشتوں کے ریجسٹر میں درج ہونے سے محروم رہ جاتا بیدار ہونے کے بعد سارا دن مجھے بہت قلق رہتا کہ آخر میں کیوں نہیں اٹھتی کب وہ لمحہ آئے گا جب میں بھی فجر کے لئے بیدار ہوا کروں گی انہی دنوں پر روس میں ہونے والی تقریب میں میری ملاقات محترمہ سمیہ رمضان سے ہوئی اور ان سے میں نے اپنی اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ پوچھا انہوں نے تاقید کی کہ قرآن سے تعلق مضبوط بنانا بہت اہم ہے قرآن کی رہنمائی میں ہی انسان شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے دل میں نور پیدا کرتا ہے انہوں نے مجھے سورہ شورہ کی آیت نمبر 218 اور 219 پڑھنے کی تلقین بھی کی جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے میں نے قرآن کی اس نورانی آیت کو یاد کر کے دل میں بار بار دہرانا شروع کر دیا اور اگلی صبح جبکہ میں سو رہی تھی موزن کی آواز کان سے ٹکرائی حضب معمول میں نے کروٹیں بدلنی شروع کر دی تھی شیطان کی تھپکیاں شروع ہونے لگی تھی مجھے فی پیاری نیند بہت خوشگوار اور مزیدار لگ رہی تھی ازان کے الفاظ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے فلاح اور کامیابی کے جانب بلا رہے تھے اچانک ازان کے الفاظ اور آیت کے کلمات میرے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے اور میری آنکھوں سے نیند بھاگنے لگی میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے سر ڈھگا اللہ کے قرب کو شدت سے محسوس کیا اور باوضو ہو کر اپنے خالق و رازق کے دربار میں کھڑی ہو گئی نہ مانکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اپنی زندگی میں پہلی بار وقت پر نماز فجر ادا کی اور رب کے حضور اس قرم پر شگر گزار رہی کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اس نماز کی توفیق دی جس کی مجھے پڑھنے کی بڑی حسرت تھی